یرمیہ باون باب جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو اکیس برس کا تھا اور اس نے گیارہ برس یرشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو کچھ یہو یتم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یرشلم اور یہودہ کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا اور اس کی سلطنت کے نومے برس کے دسویں مہینے کے دسویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یرشلم پر چلہائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل حسار بنائے اور صدقیہ بابل شاہ کی سلطنت کے گیارمیں برس تک شہر کا محاصرہ رہا اور چوتھے مہینے کے نومے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی بار کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت قصدی شہر کے کو گھیرے ہوئے تھے اور بیعبان کی راہ لی لیکن قصدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پرہ گندہ ہو گیا سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس حماعت کے علاقے میں لے گئے اور اس نے صدقیہ پر فتوہ دیا اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور یہودہ کے سب عمراء کو بھی ربلہ میں قتل کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانہ میں رکھا اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے انیسویں برس کے پانچویں مہینے کے دسویں دن جلو داروں کا سردار نبوز رادان جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا یروشلم میں آیا اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور قصدیوں کے سارے لشکر نے جو جلو داروں کے سردار کے حمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا اور باقی لوگوں اور مہتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوز رادان جلو داروں کا سردار پسیر کر کے لے گیا پر جلو داروں کے سردار نبوز رادان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداون کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوز کو جو خداون کے گھر میں تھا کسٹیوں نے توڑ کا ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا سب پیتل بابل کو لے گئے اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور باسن اور انگوٹیاں اور لگن اور دیگیں اور شمادان اور چمچے اور پیالے غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو جلو داروں کا سردار لے گیا وہ دو ستون اور وہ بڑا حوز اور وہ پیتل کے بارہ بیل جو کرسیوں کے نیچے تھے جن کو سلمان بادشاہ نے خداون کے گھر کے لیے بنایا تھا ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا ہر ستون اٹھارہ ہاتھ انچا تھا اور بارہ ہاتھ کا سود اس کے گردہ گرد آتا تھا اور وہ چار انگل موٹا تھا یہ کھکھلا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج پانچ ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گردہ گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھی اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح کے تھے اور چاروں ہواوں کے رخ انار کی کلیاں چھانے میں تھی اور گردہ گرد جالیوں پر ایک سو تھی اور جلو داروں کے سردار نے سرائیہ سردار کہن کو اور کہن سانی سفنیا کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے سات آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے سردار کے مہرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے آدمیوں میں سے ساتھ آدمیوں کو جو شہر میں ملے ان کو جرونداروں کا سردار نبوز رادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلہ میں لے گیا اور شاہ بابل نے ہمارت کے علاقہ کے ربلہ میں ان کو قتل کیا سو یہودہ اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبوکت نظر اسیر کر کے لے گیا ساتھ میں برس میں تین ہزار تئیس یہودی نبوکت نظر کے اٹھارمیں برس میں وہ یرشلم کے بشندوں میں سے آٹھ سو بتیس آدمی اسیر کر کے لے گیا نبوکت نظر کے تئیس میں برس میں جلوداروں کا صدار نبوز رادان سات سو پنتالیس آدمی یہودیوں میں سے پکڑ کر لے گیا یہ سب آدمی چار ہزار چھے سو تھے اور یہو یاقین شاہ یہودہ کی اسیری کے سنتیس میں برس کے بارمیں مہینے کے پچیس میں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل اویل مدروق نے اپنی سلطنت کے پہلے سال یہو یاقین شاہ یہودہ کو قید خانہ سے نکال کر صرف راز کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی وہ اپنے خیر قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر یعنی مرنے تک شاہ بابل کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی ہے رسد ملتی رہی ہے